یہ کیا ہے ریانہ سمجھ نہیں آرہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ بھائی خود دیکھیں نا کیا ہے کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ بلیک ہے اس کا کلر جو ہے بلیک ہے اس کا کچھ اور کلر ہے دیسی اور ولیٹی میں کیا فرق بندہ آپ اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیرے سے ہوں گے اور پیارے ویورز ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خوش ہیں آباد ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ آج ہم گاؤں کی وہ سپیشل ریسپی بنا رہے ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو تو ایک سپیشل ٹری ہوتا ہے جس پر سے دانے چونے جاتے ہیں پھول چونے جاتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں وہ ریسپی تیار کی جاتی ہے تو اس کا موسم الحمدللہ اب آ چکا ہے کیونکہ گھر میں آ چکی ہیں تو وہ ریسپی آپ سے شیئر کریں گے اس ریسپی کو آپ نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا آپ کے ہاں بھی وہ ریسپی بنائی جاتی ہے یا نہیں بنائی جاتی کس علاقے میں ہے کس علاقے میں نہیں ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام بینوں اور بھائیوں کے لئے یہ دل سے دعا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے اور اس کے علاوہ جن کے والدین زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زنگی دے تو ٹائمز آئے نہیں کرتے اور چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شروع ریحانہ نے ریسپی کیا یا نہیں کی اسلام علیکم پیارے بیورز تو کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے بزار کا کچنار بھائی لے کے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے ہماری کے ہمسائیہ اس کا کچنار تھا تو میں نے وہاں سے مگوایا یہ دیکھیں بہت تازہ تازہ سا ہے یہ ہے ہمارا اپنا کچنار گاؤں کا اور یہ ہے بزار کا کچنار تو دیکھ لیں آپ فرق خود محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے گرین ہے اور تازہ ہے اور اس کے علاوہ اس کو دیکھیں بزار والے کو اس کا مو ہی ٹیڑھا ہوا پڑا ہے میں اس سے دھو کر آتی ہوں پھر اس سے جو ہے وہ اوباریں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں اسد کیا کرے ہو رکھ دو رکھ دو ادھر تو دیکھو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اوپر تو دیکھو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کل میں یہ لے آیا تھا گاجریں یہ بھی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آج کچنار کی یہ ریس پی انشاءاللہ العزیز بہت ہی آپ کو پسند آئے گی کیونکہ اس میں چکن بھی ہم مکس کر رہے ہیں تو ویورز ابھی جو ہے ریحانہ آگ جلا رہی ہے اور کچنار کو ہم نے اچھے طریقے سے دھولی ہے تو ویورز آج جو ہے اس چولے کو اور ساتھ میں جو تندوری ہے نا ریحانہ آج تندوری کی روٹی سے کاؤں گو میں اچھا ماشاءاللہ تو تندوری کو بھی آج جو ہے لیپ دیا ہے کچھی مٹی سے اندر سے بھی کھیا کچھ تو یہ دیکھیں چوہے کے کام ہے اس نے ساری مٹی نکال کے کٹھی کی ہوئی تھی چوہے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں تو اب دیکھٹی کو اوپر رکھتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل گل چکا ہے یہ دیکھیں رنگ بھی بلکل کالا ہو چکا ہے یہ کیا وجہ ہے کلر بلکل اس کا بلاک ہو چکا ہے یہ ایسے جب اچھے طریقے سے گل جاتا ہے تو اس کا کلہ یہ ہی آتا ہے تو انشاءاللہ ریسپی آج کی بہت آؤٹسٹینڈنگ ہونے والی ہے یہ دیکھیں چکن آ چکا ہے تو آلو بھی ڈالتی ہو میرے خیال میں اس میں مٹر بھی ڈالتے ہیں اس میں ویسے تو بہت چیزیں جلتی ہیں لیکن جو ہے میں نے تھوڑے سے آلو کاٹیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا چکن بھی ہے تو ان دونوں کاٹیں مجھے آلو والا جو ہے کو بھی اچھا لگنا چاہیے ریسپی ایسی بننے کے ویورز کو پسند آنی چاہیے تو یہ کچنار کی جو ریسپی ہے پیارے ویورز آج آپ بھی دیکھ لیں جن بہر بہن اور بھائیوں نے نہیں دیکھی وہ گھر بنا کے ضرور کھائیں تاکہ ان کو پتا چل سکے تو گھر میں بھی جو ہے ہم لگا ہے تو ایک سایدار درست بھی ہو سکتا ہے اور کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے جی تو پانی اچھے طریقے سے نکال دینا ہے پچھی بھی میرے خیال میں جلی نہ جائے خیال کرنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے پھر گل چکی ہیں گلیاں کی کلیاں ہوتی ہیں پھر اس کے پھول بن جاتے ہیں پھولوں کا جائے وہ زائقہ اور ہوتا ہے صحیح بات ہے لیکن اس کی کلی کا جو زائقہ وہ ہوتا ہے وہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اب دیکھ چکو اچھے طریقے سے دھویں گے یا ایسی دھویں گے نہیں ہے اس کو کچھ نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا اس کا یہ مطلب دھونا ضروری نہیں ہے ضروری کوئی نہیں ہے اچھا تو اب گھیر ڈال رہے ہیں گھیر ڈال رہے ہیں گھیر ڈال رہے ہیں صحیح بات ہے تو اب گھیر ڈالنے کے بعد گھیر ڈال رہے ہیں گھر ڈال رہے ہیں اس میں پینے میں ٹھیکن ڈال دوں گی تھوڑا تک گرم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیکن ڈال دے ہیں کیونکہ وہ تو گل چکا ہے اس کو تھوڑا ڈال لیں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ گھر ڈال رہے ہیں گھر ڈال رہے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں مسائلہ جزب داب تک نہیں ہوگا جب اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا جائے تو گوشت ہم نے ڈال دیا ہے گھیر ڈال کے وہ بھی بائل ہو رہا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے پانی کو تو ایک سائیڈ پر کر دو گھر ڈال رہے ہیں ابھی گھر ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پھول ہیں وہ گلیوں میں سے نکل کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ اچھے طریقے سے پہلے بائل ہو چکا ہے اس وجہ سے اب اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے بھی بنا لیتے ہیں لیکن اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے کھشت نہیں ہوتا اور اس میں مسالہ بھی جذب نہیں ہوتا ہے اکثر لوگ کیا اکثر تو میرے کیال میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جو یہ ریسپی بنا کے کھاتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور اس طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے جی تو آپ کلر چیک کریں اس کا یہ کیسا ہوتا جا رہا ہے کلیوں میں سے ایسے سمجھ لیں کہ یہ فلاور والی دیش ہے فلاور کو بنانے والی دیش ہے بہت پیاری ہوتا ہے بہت پیاری ہوتا ہے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے آپ نے جیسے یہ مطلب اس کو کوٹنا شروع کیا ہے نا تو آ رہی ہے خوشبو تو ادھر سے بھی دیکھ لینا اس میں جو ہمیں مسالے ڈال لیتی ہیں اس کے بعد آلو اور یہ بتانا کترے کترے ہیں ڈال لیں یہ ہر کسی کے اپنے دیش سے بات ہوتی ہے تو اکسار میری بہنیں کہتے ہیں کہ آپ لال مٹھے بہت زیادہ ڈالتے ہیں گھر میں سب ہی جو ہے وہ درہ تیز مسالے والی چیزیں پساند کرتے ہیں خاص طور پر ابو اگر تھوڑی مٹھے کم ہوں لال مٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھے لیں گے لنمہ آپ کا حلدی اور جو ہے وہ لال مٹھ میں اس میں ڈال دی ہے ہر کسی دھی ربی ہر کسی دیگر ہی گو سب گل سب گل سب گل سب گئ ہے اس میں بے ڈال رکھ میں طوی了吧 اور یہ سب دھنیا اور جو ہے وہ آلو اب اس میں دیگر ہی گو سب گل سب گل سب گل سب گل سب گل اس میں بے بے بہت گل سب گل سب گل سب گل سب گل سب گل steal اس کو چھوڑی جائے تقریباً دو سے چھوڑی منٹ جائے ہمیں دم پر رکھیں گے تو بیورز تقریباً پانچ منٹ کے بعد نسالہ مکمل تیار ہو چکا ہے پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً گوشت بھی کل چکا ہوگا تو اب فائنل سٹیپ جا رہا ہے کٹنار اور چکن کا یہ جب میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ تقریباً پانچ دا سٹ تو یہ بھی اس میں لگیں گی ہاں جی تو اب کٹنار ڈالتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالیٰ کی کون کونسی نیمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں بہت زیادہ نیمتے ہیں لاکھوں نیمتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے طریقے سے یہ گھل چکا ہے اور آپ اس کو مکس کرتے ہیں تو بڑی بڑی ڈیشز میں نے بھی باہر کھائی ہیں یہ بات نہیں ہے ہوتلوں پہ بھی گیا ہوں یہ میری فیوریٹ ہے تو آپ انشاءاللہ یہ ایسے سمجھ لے گے انگلیاں چاٹتے جا رہ جائیں گے یہ ایسی ڈیش ہے اس کو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ ضرور بنا کے کھائیں اپنے وارساپ پہ اپنے فیس بک کے اپنے بہن بھائیوں کو لازمی اس ہماری ڈیش کو شیئر کرنا ہے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کچنار اور چکن کیسے بنتا ہے یعنی کہ یہ دیہات کی ریسپی ہے ایک جی تو اب کتنی دیر روکنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ پہنچ لگیں گے پانچ سے چھ منٹ اوکے کرو تو پیار بیورد جیش ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل ریحانہ ویلوگ پہ ضرور جائیں اور اس کا وزٹ کریں ہم نے بہت اچھے اچھی ویڈیوز میں بھی ڈالی ہیں تو آپ نے بھائی کے ساتھ ساتھ میری بھی سپورٹ کرنی ہے جی تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ریحانہ کی ویڈیو کا آپ نے ضرور سپورٹ کرنی ہے تو آپ فینل لوگ تو دکھا دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ نکالو اسے کرنچ چیک کریں ٹیسٹ چیک کریں کتنی بیوٹیفول لک ہے اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے سچ میں بھائی کو پتان بہت زیادہ سچ میں میرا دل کر رہا ہے ابھی روٹی بناو تندور کی اور اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو اپنا رکھیں خیار اپنے ساتھ دوسروں کا خیار کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اچھی سی دعا کرنی ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں شکریہ اللہ حافظ ہمارے لئے دعا کریں کہ بھی